سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارطرل غازی حصہ سووم اپیسوڈ 36 بابر نے ارطرل کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا یہ بھی بتا دیا تھا کہ روشان خفیہ رہ کر آپ کے احکامات کا منتظر ہے انہوں نے یہی تیئے کیا تھا کہ کل وہ سرائے ضرور جائیں گی سیمون سے ملاقات ضرور ہوگی دور رہ کر وہ اسے شک میں نہیں ڈالنا چاہتے تھی اسی دوران دربان نے استاد توریان کی آمد کی اطلاع دی تو ارطرل نے اسے ملاقات کے لیے بلوا لیا توریان اندر آیا تو وہ بہت خوش تھا اس نے ندی میں سونا تلاش کر لیا تھا ارطرل نے اسے شاباش دی اور اس کام کو خفیہ رکھ کر انجام دینے کی ہدایت دی ارطرل نے چند سپاہی بھی اس کی مدد اور حفاظت کے لیے ہمراہ کر دیئے تھے اس مشکل وقت میں سونا مل جانا ایک غیبی مدد سے کم نہ تھا اگلے روز ارطرل اپنے جامبازوں کے ساتھ ہانلی بازار پہنچا بازار میں رش تھا لیکن وہ محسوس کر چکے تھی کہ بہت سے لوگوں کی نظریں ان کے چہروں پر مرکوز تھی ان کے ہر قدم کو شکی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا جگہ جگہ سیمون کے کارندے گھات لگائی بیٹھے تھی جب وہ سرائے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی سخت حفاظتی انتظامات تھی ارطرل پہلے نرگل سے ملنا چاہتا تھا لیکن دروازے کے پاس ہی ماریا نے اسے یہ پیغام دے دیا کہ سیمون اس کا منتظر ہے چنانچہ وہ سرائے کے اندر چلا گیا سرائے میں سیمون کے ساتھ آلیار اور اورال بھی موجود تھی فلیپ تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا تم لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو ارطرل نے پوچھا وہ جانتا تھا کہ گزشتہ روز روشان نے فلیپ کی ٹانگ میں خنجر گھوم دیا تھا ایک غستاخ شرابی کا کام ہے یہ ارطرل صاحب فلیپ ہڑ بڑھا کر بولا یقیناً تم نے اس شرابی کو سبق سکھا دیا ہوگا ارطرل نے جواب دیا اور آگے بڑھا سرائے کی ایک میز پر سوداگر ریکارڈو بھی بٹھا ہوا تھا ابھی ارطرل سیمون تک نہیں پہنچا تھا کہ ایک چور مہتات انداز میں ارطرل کی طرف بڑھا وہ اس کے لباس سے سونے کے سکھوں والی پوٹلی نکال کر بھاگنے ہی والا تھا کہ ارطرل نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑ لیا جھٹکا کھاتے ہی چور نیچے گر گیا تو ارطرل نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی چور نے سنبھل کر معافی طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پوٹلی واپس بڑھا دی لیکن اس غلطی کی سزا ضروری تھی چنانچہ ارطرل نے اپنی تلوار ہوا میں بلند کی اور چور کی کلائی بازو سے کٹ کر دور جا گیری یہ منظر دیکھ کر سب کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی سیمون بھی چون کے بغیر نہ رہ سکا میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطرل ہوں پوری دنیا سن لے میرے رزق پر جو بھی نظر رکھے گا اسے اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے گی پھر وہ سیمون کی طرف متوجہ ہوا سیمون چور تمہارے سرائے میں کاریوائی کرتا ہے اور تمہیں پتا تک نہیں کبھی کبھی انسان پر بھروسا من جگہ پر وار ہو سکتا ہے ارطرل صاحب آپ بھی تو اپنی قالینوں کی چوروں سے حفاظت نہ کر سکے آپ داجے ریکارڈو کے مقروض ہیں سیمون نے تنس کیا ہم یہاں سودا تئی کرنے آئے ہیں جو سب کے لئے منافع بخش ہوگا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہانلی بازار جو ہماری تجارت کا مرکز ہے اس کا مالک تنس کی کمان ہاتھ میں پکڑے ہمارا انتظار کر رہا ہے اس سے پہلے کہ سیمون کو ہی جواب دیتا آلیار بولا ہم یہاں اس میس پر اپنی تجارت کو غصت دینے اور نفع کمانے کے لئے بیٹھے ہیں اور یہ ہم سب کے لئے بہترین موقع ہے آئیے اس خوبصورت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں ارترل صاحب میں آپ جیسے ایماندار شخص اور آلیار صاحب جیسے قابل قدر سردار کو نادانستہ طور پر ناراض نہیں کرنا چاہتا برائے مہربانی میری میز پر تشریف لائیں سیمون نے اشارہ کیا تو ارترل آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا ارترل صاحب میں نے سیمون کو تمام معاملات سے آگاہ کر دیا ہے جن پر جاندار صاحب سے باتچیت کے بعد ہم متفق ہوئے ہیں سیمون صاحب آپ کیا چاہتے ہیں ارترل نے پوچھا سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں جو آپ کے ساتھ ناخشگوار واقعہ پیش آیا میں دونوں کاروباری شراکتداروں کو اکھٹا کر کے مسافح کروانا چاہتا ہوں جاندار صاحب اور آپ نے جو درخواست میرے آگے پیش کی ہے مجھے کافی صحیح اور مناسب لگی ہے سیمون نے کہا تو اورال نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور پھر ارترل سے مخاطب ہوا میں سمجھتا ہوں دونوں فرق متفق ہیں اس موقع پر میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے مبارک ہو اب اس کے بعد میرا بھائی ان امور کو سمح لے گا اورال نے اعلان کیا اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا میں قسطنطنیہ کو غارت کرنے والے پوپ کے پالتووں کے خلاف جم کر کھڑا رہا شمال سے آئے ہوئے بہت سے وحشیوں کے خلاف بھی میں نے ہار نہ مانی میں نے اپنا بیٹا اپنی بیوی اور بہت سے دوست کھوئے ارترل صاحب اس بازار کو بنانے کے لئے میں نے جو مشقت کی سب سے مشکل چیز جس کا مجھے سامنا رہا ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو بہتر اور ایماندار ہو جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکوں سیمون نے گہری سانس لی میرے قبیلے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے میں نے بہت سالوں تک سفر کیا ارترل نے واضح کیا ایسی کوئی جنگ نہیں جس میں کہ میں نہ کودا ہوں ایسی کوئی غداری نہیں جو میں نے نہ دیکھی ہو میں نے راستے میں بہت سے دشمنوں اور قلوں پر قبضہ کیا میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ سرزمین تقریباً سب کے لئے خطرناک ہیں اسی وجہ سے بازار میں دونوں قبیلے کی خواتین کی حفاظت آج سے میرے سپاہی کریں گے میں ایسی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتا تم ترک اپنی جنگوں سے اتنا پیار کرتے ہو جتنا ہم اپنے سونے سے جنگین تمہاری اور سونا ہمارا سیمون نے کندھے اچھکائے ایک دن آئے گا جب ہمارے دھیلے سونے سے بھری ہوئے ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ کاش ہم نے اس کاروبار کو تلواروں سے محفوظ بنایا ہوتا ارترل نے جواب دیا ہمیں اپنا سکون برباد نہیں کرنا چاہیے ارترل صاحب چلیں سودے کی طرف آتے ہیں سیمون نے موضوع بدلا اورال صاحب اس کاروبار سے تھوڑا پریشان لگتے ہیں آلیار صاحب اس نے پوچھا ایسی بات نہیں اورال صاحب تجارت کے ماہر ہیں وہ اپنا دماغ استعمال کریں گے آلیار نے جواب دیا اور اسی وقت تاجر ریکارڈو بھی وہاں آدم کہا ارترل صاحب میں دیکھتا ہوں کہ آپ دعوتیں تو اڑا رہے ہی مگر اپنا قرضہ نہیں چکا رہی ریکارڈو میں اپنے قرضوں کو یاد رکھتا ہوں ارترل نے کہا ریکارڈو تم سرائے میں آ کر میرے مہمان سے سوال نہیں کر سکتی تمہیں اپنا سونا چاہیے تو وہ مل جائے گا فلپ اسے اس کا سونا دے دو تمہارا قرض ادا ہو چکا ریکارڈو اب تم جا سکتے ہو پھر وہ ارترل سے مخاطب ہوا ارترل صاحب اب آپ میرے مقروض ہیں جب کارخانے کا کام چل جائے تو آہستہ آہستہ ادا کر دینا شکریہ استاد سیمون ارترل نے کہا وہ جانتا تھا کہ سیمون کبھی کسی کے لیے اس طرح زمانت نہیں دیتا وہ صرف اپنے فائدے کے پیچھے تھا فلپ نے سونا لاکر ریکارڈو کے سامنے رکھ دیا تو وہ پوٹلیاں اٹھا کر وہاں سے چلتا بنا معاہدہ تیپانے کے بعد ارترل واپسی کے لیے اٹھا تو نورگل سرائے کے اندر داخل ہو رہا تھا وہ ارترل کی وہاں موجودگی کو نظرانداز کر کے ایک خالی میس پر جا بیٹھا ارترل کے لیے اس کا رویہ بہت عجیب تھا وہ پلٹ کر نورگل کے قریب آ گیا سپہ سالار نورگل میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے زخم اب ٹھیک ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے دوست جو اس وقت تک میرے ساتھ تھے انہوں نے نہ صرف میرے زخموں کا علاج کیا ہی بلکہ میرے دل کے زخم بھرنے میں بھی مدد کی نورگل کا جواب سن کر ماریا اور سیمون کے ہونٹوں پر مسکروہ ٹرینگ گئی تھی اب جبکہ تمہارے زخم ٹھیک ہو گئی تو قبیلے جانے کا وقت آ گیا ہی ارترل نے اس کی بات انسنی کر دی میں آپ کے قبیلے واپس نہیں جانے والا ارترل صاحب یہ بات آپ سن لیں نورگل نے کہا تو ارترل کے ساتھ دیگر سپاہی بھی چون گئی تھی جب تک میں غداروں کا خون نہیں بہا دیتا جنہوں نے ہم پر حملہ کیا مجھ پر ہر سانس حرام ہے نورگل ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے ارترل نے اسے سمجھایا ہمارا ایک سردار ارترل ہوا کرتا تھا جو ہم پر حملہ کرنے والے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے بیچین رہتا تھا آج کل کا ارترل تو ہر چیز کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہا ہی آج کے بعد آپ باتیں کرتے رہیں گے اور میں شکار کروں گا اللہ تمہیں صحت دی ہوش میں آؤ یاد رکھو ہمارے شہیدوں کا لہو رائے گا نہیں جائے گا ارترل نے جواب دیا اور سپاہیوں کے ساتھ سرائے سے باہر چلا گیا نورگل جان پوچھ کر اپنے تعلقات ارترل سے خراب ظاہر کر رہا تھا وہ اس تہخانے کا سراغ بھی لگا چکا تھا جہاں سیمون اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشکوک سرگرمیوں میں مصروف رہتا تھا اس تہخانے کا راستہ اس ساتھ والے کمرے میں سے تھا جہاں نورگل کو رکھا گیا تھا اور ماریا اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی معاہدے سے فارغ ہو کر ماریا اور سیمون تہخانے میں آ گئی ماریا کچھ الجی ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہ صرف نورگل نہیں بلکہ ارترل کے بارے میں بھی کوئی نتیجہ اخص نہیں کر پائی تھی خواتین کی حفاظت کے بہانے ارترل اپنے سپاہیوں کو بازار میں بٹھا دے گا اس طرح تو ہمارے لئے بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ماریا نے خدشہ ظاہر کیا استاد سیمون اگر وہ ہمارے درمیان یوں ہی رہیں گے تو یہ ہمارے لئے مستقل خطرہ ہوگا فلیپ نے بھی رائے دی مجھے یقین ہے ارترل سلطان کا جاسوس نہیں اپنے فرض کو پورا کرنے کے لئے مجھے اس کی اور اس کے سپاہیوں کی ضرورت ہے ہمیں اس کا بھروسہ جیتنا ہے ہم صرف چند لوگ ہیں میں پورے علاقے کے ترکوں آرمینیائی اور یونانیوں کو ایک دوسرے سے لڑا دوں گا مجھے اس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت تھی اور وہ دونوں مل گئیں اورال کی حوص اور ارترل کی شجاعت اگر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی تو ہماری فوج کے لئے بہت آسان ہو جائے گا استاد سیمون مجھے کب سفر پر روانہ ہونا ہی کرسٹان نے پوچھا فوراں میدلی کی سفر پر روانہ ہو جاؤ تمہارے راستے آسان ہوں کرسٹان سیمون نے اسے اجازت دے دی جیسے آپ کا حکم کرسٹان نے تازیم پیش کی ماریا خونیا سے ہمیں جس خبر کا انتظار ہے وہ ابھی تک نہیں آئی خبر آ چکی ہے استاد سیمون ابو خناش نے پیغام بھیجا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اس نے وقت اور جگہ کا تعیون بھی کر دیا ہے ماریا نے بتایا اور نورگل کا کیا بنا میں بہت جلد اسے آپ کے ساتھ کام کرنے پر راضی کرلوں گی زبردست سیمون نے اس کی کوششوں کو سراہا ایسی صورت میں تم ہی اسے تربیت دوگے فلیپ جو آپ کا حکم استاد سیمون فلیپ نے جواب دیا اور سیمون کی ہدایت سننے لگا ان دونوں کو بھیجنے کے بعد سیمون نے کاغذ قلم سمحل لیا اور ایک اہم پیغام لکھنے لگا بڑے استاد ابو خناش نے مجھ سے رابطہ کیا ہی جس لمحے کا عرصے سے انتظار تھا وہ آ گیا میں ترکوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے اس سلسلے میں میں آپ کے احکامات کا انتظار کر رہا ہوں اس نے پیغام لکھر اسے سربہ مہر کیا اور قاسد کے ہاتھ روانہ کر دیا سیمون سے ملاقات کے بعد ارترل واپس قبیلے میں آ گیا تھا اس نے حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان کو بھی سیمون سے ہونے والے معاہدے کی تفصیل بتائی اس بات سے مجھے اتمنان ہوا ہی کہ ہمارے سپاہی ہانلی بازار میں ہماری خواتین کی حفاظت کریں گے ہائمہ خاتون نے کہا بلکل امی جان ہم نے سیمون کو تھوڑا سا خوف زدہ کر دیا ہے جب آپ دشمن کے دل میں اپنا خوف بٹھا دیتے ہیں تو بہت سی فتوحات بغیر دلوار کے حاصل ہو سکتی ہیں ارترل نے کہا حضور یہ کھیل کب ختم ہوں گی حلیمہ سلطان نے پوچھا حلیمہ سلطان مجھے شک ہے کہ سیمون ہی سلیبی جنگجو یحیاء ہی سب سے پہلے تو یہ پتا کیے بغیر کہ وہ یہاں کیوں ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ یہاں کس مہم پر ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے ارترل نے بتایا جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیمون روشان کے پیچھے پڑ جائے گا زلجان نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا وہ اسے سلطان کا جاسو سمجھ رہا ہی تو ایسے حالات میں ہمیں بالکل تیار رہنا چاہیے ہمیں کسی بھی وقت حرکت میں آنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے حضور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کھیل کبھی ختم ہونے والے نہیں حلیمہ سلطان نے گہری سانس لی یہ ختم ہوں گے حلیمہ سلطان ضرور ختم ہوں گے جس دن ہماری اپنی سلطنت قائم ہوگی اور ہمارا پرچم لہرائے گا اس دن یہ سب ختم ہو جائے گا لیکن اللہ فی الحال ہمارے سامنے اور بڑے کھیل لارہا ہی ان کھیلوں کو دیکھ کر میری مستقبل کی امید اور بڑھ گئی ہے وہ کیسے جناب زلجان نے پوچھا یہاں سے آزنگ تک ہمارے خلاف کوئی قوت نہیں پشرتے کی ہم کارا چیسار کو فتح کر لیں اور پھر وہاں سے سوغوت جائیں سوغوت میں ہم اپنا پرچم بھی لہرائیں گے ارطورل نے کہا حضور سوغوت کیوں عارف صاحب نے پوچھا عارف صاحب سوغوت پورے علاقے پر غالب ہوگا بلکہ سوغوت کا حکمران مستقبل کا مالک ہوگا ہمارا ایمان رات کے اندھیرے کو روشن کرے گا جب تک ہمارے اوپر اس کا فضل ہے ہم مایوسی میں نہ گھریں گے ہر دم پور امید رہیں گے بلکل ٹھیک فرمایا آپ نے لیکن نورگل کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہی ہمارا قیمتی سپیہ سال اور دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو گیا ہی یہ ہمارے لئے بہت فکر کی بات ہے عارف صاحب نے اس کی توجہ نئے مسئلے کی طرف دلائی عارف صاحب میں جانتا ہوں نورگل کوئی کھیل کھیل رہا ہے ورنہ میں اسے وقت اس کی جان لے لیتا میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں لیکن غداری کبھی نہیں اور نورگل غدار نہیں ہو سکتا یہ بات ارثورل نے اتنے اعتماد سے کہی تھی کہ باقی لوگوں کے پاس مزید تفسرے کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی انہیں بھی معلوم تھا کہ نورگل کائی قبیلے کے لیے جان تو دے سکتا ہے لیکن غداری نہیں کر سکتا ماریا کی تمام تر توجہ نورگل کی جانب تھی ایک دشمن ہونے کے باوجود ماریا کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا نورگل کے زخم تقریباً ٹھیک ہو گئی تھی لیکن ماریا پھر بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی یاد رکھو نورگل تم نہ مجھ پر نہ میرے بھائی پر بوجھ ہو میں چاہتی ہوں تم اپنے ذہن پر بوجھ نہ ڈالو اور یہاں پرسکون زندگی گزارو ماریا تم نے مجھے ایک لمحہ بھی تنہا نہیں چھوڑا لیکن میں تم پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا کل کے بعد میں یہاں نہیں رکوں گا نورگل نے اس کا شکر آدھا کیا تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو اب تو اپنا قبیلہ چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا تم نے شاہنہ اس دنیا میں نہیں رہی پھر کہاں بھٹکتے پھروگے تم ماریا نے اسے قائل کرنا چاہا فکر نہ کرو میں خود کو سمحل لوں گا میں نے اپنے بھائی سے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم یہاں رکنا چاہتے ہو تو ان کے لئے کام کر سکتے ہو انہیں تمہارے جیسے بہت در جنگجو کی ضرورت تھی ماریا نے پیشکش کی ماریا میں ایک جنگجو ہوں ایک سپاہی مجھے اور کچھ نہیں آتا میں استاد سیمون جیسے عظیم تاجر کے کس کام آ سکتا ہوں ہر جگہ ڈاکووں کا راج ہے ہم اپنے محصولات میں نقصان نہیں چاہتے ہمیں محصولات اکھٹے کرنے میں دشواری ہوتی ہے آمدنی اکھٹی ہوتی ہے تو ڈاکووں کو ہماری واپسی کا علم ہو جاتا ہے وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں اور سونا چھن کر ہمارے آدمیوں کو مار دیتے ہیں ماریا نے تفصیل بتائی مختصر انگیہ کے تجارت کے خدمت جنگ سے چاہتے ہو تم لوگ نرگل نے اس کی بات کاتی دیکھو رک جاؤ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتی ٹھیک ہے میں کچھ عرصے رک جاتا ہوں نرگل نے رضا مندی کا اظہار کیا تو ماریا خوش ہو گئی سیمون بھائی یہ سن کر بہت خوش ہوں گی میں ابھی یہ خوش خبری انہیں سناتی ہوں ماریا نے چہکتے ہوئے کہا اور نرگل کی پیشانی پر بوسا دیتے ہوئے باہر چلی گئی اگلے روز کائی اور چاہدار قبیلے کی خواتین نے مشترہ کا طور پر ہنلی بازار میں کارخانہ قائم کرنے کا کام شروع کر دیا تھا اسلحان اس موقع پر حلیمہ سلطان سے مکمل تعاون کر رہی تھی جبکہ چولپان قاتون دنس کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی جلدی اردورل کو یہ معلوم ہو گیا کہ نرگل وہاں رہ کر ایک کھیل کھیل رہا ہی اور اس نے بابر کے ہاتھ سیمون کے تہخانے سے ملنے والا خفیہ پیغام اور آلہ بھیجوا دیا تھا حضور یہ ایک خفیہ خط ہے لیکن اس آلے کے ساتھ اسے حل کرنا زیادہ مشکل نہ ہوگا عارف صاحب نے پیغام اور ایک چھوٹے سے ستارہ نمہ آلے کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے سپاہی کو اچھی طرح جانتا ہوں اس خط کے بعد اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ سیمون ہی یہیہ ہے اردورل نے یقین سے کہا آپ مجھے ایک رات کا وقت دیں میں اس آلے کی مدد سے تحریر کو سمجھنے کی پوری کوشش کروں گا مجھے نرگل کا خیال ہے عارف صاحب ہمیں اس آلے کو مقررہ وقت میں واپس اس کی جگہ پر پہنچانا ہوگا اردورل نے ان پر واضح کر دیا آپ بے فکر رہیں میں حتیٰ لیمکان کوشش کروں گا عارف صاحب نے پورا زم لہجے میں کہا تو اردورل نے انہیں رخصت کر دیا اسی شام اسلحان حلیمہ سلطان کے ساتھ قائی قبیلے میں آگئی اور وہ دونوں قالینوں کے نمونے تیار کرنا چاہتی تھی تاکہ کام کی رفتار کو تیز کیا جا سکے اردورل نے اسے قبیلے میں خوش آمدید کہا تھا ابو قناش اگلے ہفتے دن کے وقت آنسو چٹان پر انتظار کرے گا حضور اسحاق نے دشمن کی زبان سمجھ لی ہے صورتحل ہماری سوچ سے بھی زیادہ گھمبیر ہے سلطان کے محل میں کوئی جاسوس ہے سیمون محل میں موجود جاسوس ابو قناش سے ملے گا بغاوت سلطان کے محل میں گھز گئی ہے عارف صاحب ہمیں پتا لگانا ہوگا کہ وہ ابو قناش جاسوس کون ہے حضور سیمون اس جاسوس کو آنسو چٹان پر ملنے والا ہے اب وہ کون غدار ہے یہ بات ہمیں وہاں جا کر ہی معلوم ہوگی عارف صاحب نے واضح کیا زلجان تم یہ آلہ اور پیغام واپس نورگل کو پہنچاؤ گی اگر اسے کوئی اور معلومات ملی ہیں تو وہ تمہیں بتا دے گا دعوت سے کہو گی وہ فوراں آنسو چٹان پر پہنچے اور وہاں کے بارے میں معلومات جمع کر کے لائے اردورل نے آلہ زلجان کے حوالے کر دیا اور روشان اس آنسو چٹان والی جگہ پر جائے گا وہ پتا کرے گا کہ ابو قناش کون ہے اگر وہ جاسوس نظروں سے اوجھل رہا تو نہ ہم سلطان کی حفاظت کر سکیں گے اور نہ ان سرزمینوں کی اردورل کو اس سلسلے میں گہری تشویش تھی اگلی صبح دعوت نے آنسو چٹان کے بارے میں معلومات فراہم کر دی یہ یونانیوں کے نزدیک مقدس چٹان تھی جو چاروں طرف سے جنگل میں گھری ہوئی تھی اپنے مقدس دنوں میں وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آتے تھی باقی دن وہاں ویرانی رہتی تھی جگہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہی خفیہ ملاقاتوں کے لیے یہ بہترین جگہ ہے عریف صاحب نے دعوت کی بات سن کر کہا اگر ہم بھی روانہ ہو جائیں تو اس علاقے کو چاروں طرف سے گھیر سکتے ہی زلجان نے کہا نہیں زلجان اس صورت میں ہم جال میں پھس جائیں گے کبھی ایسے سراخ میں داخل ہونے کی کوشش مت کرو جہاں سے باہر نکلنے کا راستہ معلوم نہ ہو وہ آنسو چٹان پر محافظوں کے بغیر نہیں جائیں گے وہ قونیا کے جاسوس کی حفاظت کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کریں گے ارترل نے جواب دیا بھائی ہم وہاں کیسے جائیں گے پھر بابر نے پوچھا بابر ہم وہاں ایسے راستے سے جائیں گے جو کسی کے گمان میں بھی نہ ہو ہم اس ندی کا استعمال کریں گے جو قریب بھی بہتی ہے اگر ہم کسی مشکل سے دوچار ہو جائیں تو اس ندی سے ہماری واپسی ہو جائے گی اب میری بات غور سے سنو میں تمہیں جو کہوں تم یہ تفصیل روشان کو بتاؤ گی ہم اس ندی کا استعمال کریں گی ندی سے آتے ہوئے کچھ سپاہی جنگل میں گھس جائیں گی یقیناً ان کی آدمی اسی جگہ انتظار کر رہے ہوں گی ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ جانا ہوگا ارترل نے بابر سے کہا اور پھر اسے تفصیل کے ساتھ نقشہ بنا کر سمجھانے لگا تھا استاد سیمون بھی اپنے قریبی ساتھیوں کے ہمراہ سرائے میں محوے گفتگو تھا وہ ابو قناش سے ملاقات کے منصوبے کو ہاتمی شکل دینا چاہتا تھا تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی ابو قناش کی حفاظت کو یقینی بنانا ان کی اولین ذمہ داری تھی کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ ابو قناش کل آنسو چٹان پر کون سی تجویز پیش کرے گا فلیپ نے پوچھا فلیپ قناش کوئی تجویز پیش کرنے کی حالت میں نہیں ہے اس کی جو بھی تجویز ہوئی اس میں ہمارے لئے فائدہ ہوگا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کے تعاون سے کیا حاصل ہوگا سیمون کے لہجے میں نخوت تھی ممکن ہے سلطان کا جاسوس بھی وہی ہو ہمیں ہر صورت محتاط رہنا ہوگا فلیپ نے خچہ ظاہر کیا میرے پیارے دوست فلیپ یہ اہم کام میں تمہیں ہی سوم پوں گا تمہارے بغیر ہمارے لئے اس کام کا پورا ہونا مشکل ہے میں ہمیشہ تمہاری خدمات کا محترف رہوں گا سیمون نے اپنے وفادار ساتھی فلیپ کا حوصلہ بڑھایا اسی وقت نرگل بھی ادھر چلا آیا تو سیمون محتاط ہو گیا آؤ نرگل تمہیں یقیناً بھوک لگی ہوگی ماریا اٹھ کر اس کے قریب چلی گئی سپاہی نرگل اب تم ہم میں سے ایک ہو تمہارے آنے سے محصولات کی وسولی میں کافی اچھا اضافہ ہو جائے گا سیمون نے اس کا حوصلہ بڑھایا میں آج گیا تھا محصولات جمع کرنی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا میں نے جمع شدہ سونا فلیپ کو دے دیا ہے نرگل نے بتایا تو سیمون نے چونکر فلیپ کو دیکھا تم نے مجھے نہیں بتایا فلیپ وقت نہیں تھا سیمون فلیپ نے جھنجلا کر جوابیا چھوڑو اسے سیمون نے موضوع بدلا کل کا دن مشکل ہے بہت کام ہوگی تم کھانا کھاؤ اور پھر ہم بلتے ہیں سیمون نے نرگل کے شانے پر ہاتھ رکھا اور وہ وہاں سے چلا گیا اگلے روز نرگل کمرے سے نکلا تو سیمون اسے مسلح اور مکمل تیاری کے ساتھ دکھائی دیا نرگل کے استفسار پر سیمون نے اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر کہنے لگا میں اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے جا رہا ہوں اگر چاہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں شکریہ مجھے خود ہی جانا ہی تم آرام کرو میں واپس آؤں گا تو ہم بہت سے موضوعات پر بات کریں گی سیمون نے نرگل کو جواب دیا اور آگے بڑھ گیا نرگل کو یقین تھا کہ بابر نے وہ آلہ اور خط ارترل تک پہنچا دیا ہوگا سیمون آنسو پہاڑی پر ابو قناش کا منتظر تھا اس کے مسلح سپاہیوں نے پہاڑی کے اردگیر تمام علاقے کو گھیرا ہوا تھا حفاظتی انتظامات بھی مکمل تھی انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا اور ابو قناش بھی وہاں آ گیا اس نے اپنا چہرہ ڈھامپا ہوا تھا اس نے سیمون کے پاس جا کر نقاب اتارا تو وہ ساتو دن کوپیک تھا میرے پیارے دوست سیمون نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا مجھے تم سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی تمام سرزمینوں کی سرحدیں تبدیل ہوں گی سیمون ہم اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے تیار ہیں اگر تم مجھے وہ دو جو میں چاہتا ہوں تو تم بھی اس کاروبار سے بہت کچھ کماؤ گی ساتو دن کوپیک اصل موضوع پر آ گیا تھا تم ہم سے کیا چاہتے ہو سیمون نے پوچھا اس سے پہلے کہ امیر ساتھ دن کوپیک کوئی جواب دیتا فضا اللہ وکبر کے ناروں سے گونج اٹھی روشان بابر اور سفدر میدان میں آ گئے تھی وہ چھپ کر سیمون کی نگرانی کر رہے تھے کہ فلیپ نے انہیں گھیر لیا میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا سیمون لیکن تم نے ہم دونوں کو جال میں پھسا دیا بے وقوف ساتو دن کوپیک نے غصے سے کہا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو بھی حملہ آوروں کو روکنے کا حکم دے دیا تھا سیمون سلطان کے جاسوس کو کیسے پتا چلا کہ تم یہاں آ رہے ہو ساتو دن نے سخت لہجے میں پوچھا میں اسے ڈھونڈ لوں گا امیر حضرت آپ فکر نہ کریں سیمون نے اسے تسلی دی نہیں سیمون یہ رفاقت بہت قیمتی ہے تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے قربان ہونا بہت مہنگا ہے میں نے تمہیں ایک پیشکش کی تھی جس سے تمہیں فائدہ حاصل ہوتا لیکن تم نے کیا کیا تم سلطان کے ایک جاسوس کو بھی ڈھونڈنے کے قابل نہیں ہو ساتو دن کوپیک کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا میں اسے ڈھونڈوں گا امیر حضرت خاموش ہو جاؤ میری بات کاٹو مت تم کیسے ڈھونڈنے والے ہو سیمون سلطان کا جاسوس کوئی اور نہیں ارترل ہے کہ تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ خود تمہارے سامنے آ کر اپنے جاسوس ہونے کا اعتراف کرے گا اور تمہیں گرفتاری پیش کرے گا لانت ہو ساتو دن کوپیک کا انکشاف سن کر سیمون بھونچکا سا رہ گیا تھا مجھے شروع ہی سے اس پر شک تھا تو پھر تم نے کیا کیا کچھ نہیں ارترل کارا چیسار قلعے کو فتح کرنے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے اگر وہ اسے فتح کر لیتا ہے تو سلطان اللہ الدین کو اس سرزمین پر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا تو کیا اس وجہ سے تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تم نہیں چاہتے کہ سلطان اللہ الدین مضبوط ہو یا تمہارا ارادہ کسی اور کو سلطان بنانے کا ہے کوپیک سیمون غصے سے بولا اگر تم نے دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو میں تمہارا کلیجہ نکل کر کتوں کو ڈال دوں گا تم صرف اپنا کام کرو اس سے آگے دخل اندازی مت کرو کوپیک نے سخت لہجے میں کہا اسی وقت حملہ آوروں کے تاقب میں جانے والا فلیپ واپس آ گیا اب مجھے یہ مت کہنا کہ وہ بھاگ گئی سیمون نے اسے دیکھ کر کہا تو فلیپ نے گردن جھکا دی آدمی اکھٹے کرو اور ان کے پیچھے جاؤ انہیں ڈھونڈے بغیر واپس مت آنا سیمون حلق کے بل چلایا تو فلیپ اپنے آدمیوں کے ساتھ پھر سے ان کی تلاش میں چلا گیا تم خود دیکھو تم اپنی حفاظت کے لائق بھی نہیں ہو کوپیک نے تنس کیا اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا سیمون کے لیے یہ بہت شرمندگی کا مقام تھا اب وہاں رکنا فضول تھا سیمون واپس سرائے آ گیا وہ تہخانے میں عبادت کر رہا تھا اور بہت پریشان تھا اسے بہت بری شکست ہوئی تھی اور ماریا اور فلیپ قریب ہی خاموش کھڑے تھی سلطان کے جاسوس کو ہمارے مقام کا کیسے پتا چلا وہ فلیپ پر چلایا وہ ساتھ دین کے ساتھ میری ملاقات کی جگہ تک کیسے پہنچ گیا ممکن ہے ہمارے بیچ کوئی مخبیر ہو فلیپ نے خدشہ ظاہر کیا تم چار بندوں نے جو اس بارے میں جانتے تھی قسم کھائی ہے وفاداری کی پھر تمہاری مراد کیسے ہے سیمون نے اس کا گریبان پکڑ لیا اسے نرگل پر شک ہے استاد سیمون ماریا نے فلیپ کی مشکل آسان کر دی ہاں وہی جاسوس ہے فلیپ بولا یہ ناممکن ہے ماریا نے اس کا دفاع کیا وہ سارا دن میری نظروں کے سامنے رہتا ہے اس کا گرجہ گھر کے پچھلے حصے میں داخل ہونا ممکن ہے اسے اس جگہ کے بارے میں کچھ علم نہیں ماریا ہم کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کچھ بھی نہیں فلیپ نے جو کہا تھا اس پر سیمون بھی سوچ میں پڑ گیا تھا ماریا کو یقین تھا کہ نرگل جاسوس نہیں وہ علچ کر رہ گئی تھی سیمون سے ملاقات کے بعد وہ اپنا شک دور کرنے کے لیے نرگل کے پاس آگئی نرگل نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہا تھا اگرچہ ہماری عبادتیں مختلف ہیں لیکن ہمارے احساسات ایک ہیں نرگل رب تمہاری تمام دعائیں قبول کرے اور تمہیں بہت سی کامیابیاں ملے نرگل نماز سے فارغ ہوا تو ماریا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی میں تمہارا شکر گزار ہوں ماریا میں بیچینی سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب میری دعائیں قبول ہوں میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ جلد از جلد اپنا انتقام لوں تاکہ سکون کی سانس لینے کے قابل ہو سکوں میں اب صرف اسی مقصد کے لیے زندہ ہوں تمہاری طرح میں بھی اس دن کا انتظار کروں گی نرگل اس دن جب تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گی اور تم دوبارہ خوش رہنا شروع کر دو اس دن میں بہت خوش ہوں گی ماریا نے نرگل کا ہاتھ تھام کر اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ آثبات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا روشان بابر اور سفدر قبیلے میں پہنچ گئی تھی وہ باوجود کوشش کے غدار کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی روشان اس لڑائی میں زخمی ہو گیا تھا لیکن بابر اور سفدر اسے بحفاظت واپس لائی تھی عریف صاحب کے علاج کے بعد اب اس کی حالت خطرے سے باہر تھی گلبانو بہت دنوں بعد روشان کی واپسی پر خوش تھی چونکہ وہ دو سال بعد ملے تھی گلبانو اپنے سابقہ رویے پر نادم تھی اس نے حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان کے سامنے روشان سے جدائی کے بعد جذباتی پن کا مظاہرہ کیا تھا لیکن اب وہ بہت مطمئن تھی اس وقت بابر اور گلبانو روشان کے پاس تھی کہ ارترل بھی اس کی خیریت دریافت کرنے آ گیا مجھے کچھ معاملات پر آپ سے بات کرنی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو گلبانو نے ارترل سے کہا تو اس نے اجازت دے دی اس خوف سے کہ روشان کو کوئی سنجیدہ مسئلہ درپیش ہو گیا ہے میں نے ایسی باتیں کی جو مجھے اور میرے شوہر کو زیب نہیں دے دی براہ مہربانی مجھے معاف کر دیں تم نے جس پریشانی میں دن گزاری مجھے اور حلیمہ سلطان کو اس کا مکمل احساس ہے مجھے تم سے کوئی گلا شکوا نہیں گلبانو تم دونوں خوش رہو ارترل نے بڑے پن کا ثبوت دیا تو گلبانو اجازت لے کر باہر چلی گئی ارترل آگے بڑھ کر روشان کے پاس بیٹھ گیا تو روشان کہنے لگا بھائی اللہ کی مدد سے میں نے کارا چیسار قلعے کا کام مکمل کر لیا ہے میں نے اس جگہ کے چپے چپے کا خاکہ بنا لیا ہے قلعے کے خارجی اور داخلی راستے کتنے ہی ان کے پہرے دار کہاں کھڑی ہوتے ہی سب پتا ہے مجھے یہ خاکے میرے گھوڑے کی کاٹھی اور میرے دماغ میں محفوظ ہیں اتنا لمبا ہمارے لیے جاسوسی کرتے رہے ہو تم مصیبتوں سے لڑتے رہے یہ معلومات ہماری فتح کے لیے روشنی بنیں گی روشان اب صحتیاب ہونے پر دھیان دو ہر چیز کا وقت ہوتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے بہت جلد انشاءاللہ ارترل نے اس کا ہاتھ دبایا اور وہ وہاں سے اٹھ گیا امیر سادودین کوپیک کو اپنے پڑاؤ پر پہنچے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اورال اس سے ملاقات کے لیے آ گیا اس نے آتے ہی امیر سادودین کوپیک کی دست پوسی کی اور اجازت ملنے پر قریب ہی بیٹھا سادودین کوپیک اس وقت ہرن کا بھنا ہوا گوشت کھا رہا تھا اس نے اورال کو کھانے میں شرکت کی دعوت دی اور پھر نقوت سے ایک ہٹی اس کے سامنے پھینکتے ہوئے بولا میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری ارترل سے عداوت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ہم دونوں کے مفادات کو نقصان پہنچائے گی امیر حضرت اس سے آپ کا کیا مطلب ہے اورال چونگ پڑا سلطان کی نظر میں ارترل کی قدر تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے امیر حضرت میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ارترل ایک کانٹے کی طرح ہے جب سے وہ یہاں آیا ہی کسی کو ایک لمحہ بھی سکون نہیں ملا اورال نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ کم از کم جتنا تم کرسہ کو ضرور کرو تاکہ ارترل کو دکھ پہنچے لیکن چیزیں اپنے طریقے سے آتی اور جاتی ہیں غیر حل شدہ مسائل ایک دن خاموشی اور آسان سے واپس آ کر ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں خاص طور پر جب سلطان کا ارادہ کاراچیسار خلاف فتح کرنے کا ہو تو فتح کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے وہ یہاں کسے حکمرانی کے لئے چھوڑے گا یقیناً ارترل کو امیر شادودین نے بتایا تو اورال صاحب کے آساب تن گئے اور تمہیں ہر صورت چاودار قبیلے کا سردار بننا ہی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تم اپنے غصے پر قابو رکھنا سیکھو تمہارا بھائی آلیار بھی کچھ کم نہیں وہ تمہارا بڑا حریف ہے اور میں نے سنا ہے کہ تمہارے والید نے تمام ذمہ داریاں اسے سوم دی ہیں ایک طرف آلیار اور دوسری طرف ارترل تم سے تمہارا کام چھین لیا گیا اورال لیکن پریشان مت ہو میں چاہتا ہوں تم چاودار کے سردار بنو اور پھر اس قبیلے کے امیر اعلیٰ بھی امیر حضرت آپ جو کہتے ہی میں کرنے کے لئے تیار ہوں اورال نے سر جھکا دیا اس علاقے کا سب سے بڑا قبیلہ چاودار ہے ایک بہت دور سردار جیسے کہ تم ہو اگر اپنے قبیلے کے سربراہ بنو تو ہر ایک کو فائدہ ہوگا اب جب تک میں خود نہ کہوں تم ارترل سے اپنے ملاقات بہتر رکھو گے اس حد تک کہ ایسا لگے کہ تم اس کے بہترین دوست ہو جیسا آپ چاہیں امیر آلہ تو ٹھیک ہے کھانا کھاؤ امیر سادودین کو پیک نے ایک اور ہٹی اس کی طرف اچھال دی واپس پر اورال نے جب یہ بات اپنے والد سردار جاندار کو بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گیا کیوں ملے تھے تم اس سے امیر سادودین کو پیک ہمیں یہاں سے انکارہ تک زمینیں دیں گے بیٹا میں امیر سادودین کو تیس سال سے جانتا ہوں ہم ہر پوت کی جنگ میں اکھٹے تھے جتنا میں اسے جانتا ہوں وہ کبھی کسی کو زمین نہیں دے گا وہ صرف خراج وصول کرنا جانتا ہی وہ دوسروں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہی اور پھر بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہی سردار جاندار نے اسے بتایا اس کا اختیار قونیا کے حدود سے بہت دور تک پھیل چکا ہے بابا اسے ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اس کی یہ ایک مفید شراکتداری ہو سکتی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ شراکتداری کامیاب بھی ہوگی اورال نے اس کا دفاع کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا تم اس کی اصلیت سے واقف نہیں ہو اس لیے خوش فہمی میں مبتلا ہو امیر سادودین کو پیک ایسا شخص ہے جو اپنے ارادے خود بھی چھپاتا ہے مجھے اس کے ارادوں کا پتہ نہیں لیکن اگر امیر کو سلجوکیوں کی اس سرزمین پر قبضہ کرنا ہی تو تمہیں ہماری قبیلے کی ضرورت ہے امیر سادودین کو پیک ہماری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا کیا کوئی دوسرا قبیلہ ایسا ہی جس کے پاس ہم سے زیادہ سپاہی ہوں ہم بہتے دریا میں قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں امیر سادودین کو پیک ہمیں قدم جمانے میں مدد دے گا یہاں کے زمینی حقائق ہم اس سے بہتر جانتے ہیں اور فتح ہماری ہوگی اورال اپنے موقف پر ڈڑ گیا تھا سردار جاندار کو اپنے بیٹے سے بہت سے پہلوں پر اختلاف تھا لیکن یہاں وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا اپنے قبیلے کے بہتر مستقبل کی خاطر اس معاملے پر غور کیا جا سکتا تھا بہتر مستقبل کی خاطر